سولن کا اسپطال رام بھرو سے چل رہا ہے یہ کہنا ہے یہاں آنے والے روگیوں کا وہ یہ بات اس لیے بھی کہنے پر مجبور ہیں کیونکہ اسپطال میں مول بھوت سوویدائیں نہیں مل رہی ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہوں تو بھی وہ نہیں کروا سکتا ہے ڈاکٹر نے لیب کے لیے لکھا ہے تو روگی کو مجبورن وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے پرائیویٹ لیبز میں جانا پڑ رہا ہے اور اپنی جیب بھی ڈھیلی کرنی پڑتی ہے سیٹی سکین کی مشین کافی سمیں سے خراب چل رہی ہے اب سبتہ بھر سے بلڈ ٹیسٹ کروانے کی مشین بھی خراب ہو گئی ہے یہ کب ٹھیک ہوگی اس بارے میں ادھکاری بھی بتانے کو تیار نہیں ہے اسپطال میں روٹین چیک کروانے آئی سیوہ نرویت چکٹس کا سودا گپتہ نے روش ویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے ایک سبتہ سے اسپطال کے چکر کٹ رہی ہیں تاکہ ان کی روٹین ٹیسٹ ہو سکیں جس کے لیے چکٹسک نے انہیں بلڈ اور انہیں ٹیسٹ لکے ہیں وہ جب ٹیسٹ کروانے کے لیے سرکاری لیب میں گئے تو پتا چلا کہ ٹیسٹ کرنے والی مشین کھرا پڑی ہے وہ روش اسپطال آ رہے ہیں لیکن سبتہ بھر سے یہ مشین ٹھیک نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ اسپطال میں نیشلک ہوتے ہیں وہ نیجی لیب میں دھائی ہزار کے ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ یہ ٹیسٹ نہیں کروا رہی ہیں کیونکہ ان کی آئے کے ستوتر کم ہیں اور وہ اتنی ادھک خرچ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سواستے منتری کے گھریے جلہ میں سیواؤں کا یہ حال ہے تو انہیں جلہوں میں کیا ہوگا اس کا اندازہ خود ہی لگایا جا سکتا ہے میں ڈاکٹر سدھا گھتا سولن میں رہتی ہوں تو میں پرتی ورش اپنا روٹین چیک اپ کراتی ہوں تو اس بار تھا کورونا کے قارن میں اپنا روٹین چیک اپ نہیں کرا پائی اب تھوڑا کورونا کی ٹھیک ہو گیا تھا تو میں ایک ہفتے پہلے یہاں آئی تھی اپنا سارا روٹین کے بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری مشین خراب ہے میں واپس لوٹ گئی اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا ڈیلی وہ یہاں پتا کرتا تھا ایک ہفتے ہو گیا اس کے بعد ہم نے سوچا اب تو شاید کل نہیں آ پایا تھا وہ تو مجھے لگا کہ اب تو ٹھیک ہو گئی ہوگی اب تو ایک ویگ سے اوپر ہو چکا تو میں جوتی کل آئی اور پریسکرپشن پہ سارے مطلب ٹیسٹ لکھا لیے اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہیں صبح آ جائیے گا نو بجے کے قریب ہمارا لیبریٹری کھل دیا اس کے بعد ہم یہاں نو بجے پہنچ گئے تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے اس کے بعد جب ہم یہاں پر آئے تو کچھ نہیں تھا پھر اپنا پریسکرپشن لے کر گئے تو پتا لگا کہ مشین ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو ان سے کہا کہ ہم اتنے دن سے چکر لگا رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ جو ہیں اس آرائل میں جا کے اپنا ٹیسٹ کرا لیجئے گا وہاں جا کے ہم نے کانٹیک کیا کیونکہ پچھلے سال مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھرشت ناغرکوں کا اس آرائل میں فری آف کاسٹ یہ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پتا گیا انہوں نے کہا وہ پہلے تھا گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے اور اب جو آپ کے جو ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھے ہیں یہ بائیس سو سے پچیس سو کے بیچ میں ہوں گے اب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے بھی نہیں کہ ہم اتنے پیسے دیں کیونکہ کوئی پینشن نہیں ملتی ہے سرکار کی طرف سے اور اپنے سے بھی زیادہ جو ہمیں چنتہ ہے جو میں وہاں بیٹھے دیکھ رہی تھی بیچارے جو دور درست سے گرامین لوگ آ رہے تھے اور گرامین لوگوں کو اتنی پریشنی جیلنی پڑ رہی تھی کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اتنی اتنی دیر سے آتے ہیں اور اپنا سمیں بھی برواد کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کھالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں جب یہ ڈسٹرک ہسپیٹل جو پورے سولن کو کور کرتا ہے جہاں کی سارے ہی لوگ یہاں آتے ہیں جب یہاں کی یہ ویوستہ ہے تو چھوٹے موٹے ڈسپینسری میں تو میں سوچتی ہوں پتہ نہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم کھولتے بھی ہوں گے پورے ٹائم یا نہیں نو بجے سے چار بجے تک نہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے پرتکشو پرماڑ ہے تو کہ ایک بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہو آج کل تو برسات بھی شروع ہوئی گئی ہے تو ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وائرس ڈبلپ ہوتے ہیں چکن گونیاں ہے ڈینگو ہے یہ سب آج کل آتے ہیں اور سب کا ریلیٹیڈ بلڈ سے ہی ہوتا ہے اگر یہ ہمارے جو بلڈ کی ہی یہاں فیسیلیٹیز نہیں ملے گی تو کیا ہوگا بیماریاں بہت فلیں گی اور لوگوں کو اپنی جے میں کھالی کرنی پڑے گی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ ہمارے سولن جلے سے ہی بلونگ کرتی ہے اگر سولن جلے میں اس طرح کی ویبستہ چرم رائے گی تو اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہسپیٹیل ڈسپینسری ہیں ان کا کیا ہوگا یہ تو پربوی مالک ہے